اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ فلپس کا ایک سیٹ ہے تھلٹی ٹو انچ کا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے یہ ایٹومیٹکلی جب آپ اس کو لوگ کریں گے تو ایٹومیٹکلی بڑھتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور مثلا اگر آپ فیفٹی پہ لے آتے ہیں یا فورٹی پہ لے آتے ہیں تو یہ ایٹومیٹکلی اپ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے ہنڈرٹ پہ جا کے رک جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کو پاور دے دی ہے تو اس کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والیم آپ کو نظر آرہا ہوگا تو جب آپ موڈ سے اس کو لوگ کریں یا بٹن سے اس کو لوگ کریں تو پھر ایٹومیٹکلی یہ جو ساؤنڈ ہے اس کی یہ اپ ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے ایٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں پرابلم کیا ہو سکتا ہے پرابلم اس کے بٹن جو لگے ہیں بٹن کا جو پینل ہے بٹن خراب ہو سکتے ہیں اگر ٹچ بٹن ہے تو یہ پھر بھی حراب ہو سکتے ہیں اگر دوسرے عام بٹن ہیں جو لگے ہوتے ہیں تو پھر اس میں بٹن کا پرابلم ہے جو کہ بٹن خراب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ ایٹومیٹکلی زیادہ ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بٹن کا فالڈ ہے اس میں تو اس کا بٹن جو ہے وہ چینج کرنے پڑیں گے اگر تو یہ چپ بٹن ہے جو کہ ٹچ بٹن ہے تو پھر پورا پینل آپ کو چینج کرنا پڑے گا بٹن والا اگر نہیں دوسرے عام بٹن لگے ہوئے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں پھر آپ بٹنوں چینج کر دیں تو آپ کا پرابلم جو ہے وہ سول ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہیں یہ ہنڈرڈ پہ جا کے رک گئی آپ یہ آواز اس کی ٹھیک ہے تو چلو اس کے بیک کور کو ریمووو کر لیتے ہیں ریمووو کر کے اس کے بٹن کو چینج کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر تو ٹھیک ہے تو چلو اس کو چینج کر لیتے ہیں تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپن کر لیا یہ اس کا پینل بٹن کا پینل ہے چلو اس کو اپن کر لیں اپن کر کے تو جو بٹن جہاں پر والیمووالے جو بٹن ہیں یہ ٹچ نہیں ہے یہ دوسرا ٹھیک ہے تو اعمی ٹچ اصل میں آرہا ہے جو نئی آرہی ہیں نئی ہے لیٹی بٹن ہے بٹن اس کو چینج کرنے پڑنے ٹھیک ہے یہ پرانا مارڈل ہے دھوڑا سا تو یہ بٹن مگی ہو جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ان بٹن کو چینج کر کے یہ دو بٹن چینج کر کے جو والیموالے بٹن ہیں آپ ان کو چینج کر لیں کہ آپ کو دونوں کو چینج کر دیں تو ان کو اتنی سلوڑیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو چینج کریں دونوں کو چینج کرنے چینج کر کے آپ اس کی جگہ پر اینے آڈ کریں جب آپ کو بٹن اینے آڈ کریں تو پھر آپ کا پرابم جا ہوں اس طرح کے اگر آپ کو پابنے آتے بڑا سو رہے ہیں ٹھیک ہے پر آپ کو ڈیوٹا لے وہ ٹچ ہے تو پورے کے پورے 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 چینج کرنا پڑے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے پر آپ کا یہ ضرور موالے بٹن ہیں آپ کو پھر آپ کو پان کو اپلیوٹ اپلیوٹ اپلین پورے 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 پوچے چینج کریں اگر آپ کے پاس دو فرموالے ہیں تو وہ بھی اپنے گا سلیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو فرموالے ہیں تو وہ بھی اپنے گا سلیڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بٹن کو ریموو کر لیا بھی میں دوسرا بٹن یہاں پہ اٹھ کر ملے گا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جیسے کہ مسئلہ چینل آٹومیٹکلی اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو وہ بھی پرابلم میں آپ کے بٹن ہے اس کا ہو سکتا ہے اگر والیم اپن ہوتا رہتا ہے یا اس کا منیو آٹومیٹکلی اپن ہو جاتا ہے یا آپ کا سیٹ جو ہے وہ کبھی سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے جو سٹینڈ بائی کا بٹن ہے اس میں سٹینڈ بائی کبھی ہوتا ہے وہ بھی ہراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح لیے آپ کو بٹن چیک کرنا چیک کر کے آپ کو بٹن کو چین کریں آٹومیٹکلی اپ وولیم اپ ڈاؤن ہوتا لیے یا پھر مینیو اس کا اپن ہو جاتا ہے اپن ہو جاتا ہے آٹگی ویڈیو اس کا کی مطلی فنکشن ہوں وہ اپن ہوتا رہتے ہیں تو وہ اپنے بٹن کا پاک ملک ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بٹن کو ایڈ کر دی یہ پہلے بڑا بٹن ہے جو میں نے اپنے سے رمووڈ کی ہے میں نے یہ بٹن آدھ کر دی تو چلو اس کو میں ابھی آپ کو اس کو بیک آور کو آپ لگا لیتے ہیں لگا ہم آپ کو اپنے چاہ کر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چٹلی کو دی توتیا تھا تو والیم پہ مردی ہے آپ کو دو ہمارا پہ جانت اب دو ٹوہنٹین آئن پہ آپ ہو کھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو والیم جو آپ نے چھوڑا ٹھیک ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میں نے مسئل ہو کر سیلو کو لیں میں آپ کو ان کے پھر ایکٹن آٹکا لئیے اپر چلا جاتا تھا والیم ٹھیک کہاں روے پہ جا کر اکھ جاتا تھا تو والیم بلکل ٹھیک ہے اس کا بٹن ہا ملتا بٹن کے لئے سن لئے سارا کا سا ہوا ہے سکتے اب ابھی وجہ ملتا ہے اگر اکمہ رنگوں سے کل گا یہ بٹن سے کل گا تو پر ہی ہوگا بس سن لئے ملتا ہے ٹھیک 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 موسیقی